ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں شوال کے یارہ اور بارہ تاریخ کا ایک ایسا عمل آپ کو بتاؤں گا اللہ اس کی برکت سے آپ کی زندگی میں رزق کی برکتیں اور بہت زیادہ کسرت نازل کر دے گا اور انسان دنیا میں چاہتا یہ ہے کہ اسے رزق ملے اور بہت زیادہ ملے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور انسان عزت کے ساتھ سہولت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے تو شوال کے بہت خاص عمل ہیں شوال کے مہینہ میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے مختصر سا لیکن آپ کے پاس دولت رزق اور مال کی فروانی ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کا کاروبار ہے اس میں برکتیں عطا کرے گا آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں کوئی بھی چھوٹا موٹا کام بھی کر رہے ہیں تو اللہ اس میں برکتیں نازل فرمائے گا اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو اس میں بھی برکت ہوگی اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وظائف جو آپ دیتے ہیں ان وظائف کی برکت سے کیا اتنے کام ہو سکتے ہیں یاد رکھئے کہ وظیفہ اتنا پرتاثیر ہوتا ہے اس لیے کہ قرآن و سنت سے جس کا تعلق ہو اگر قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہوگا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو قرآنی الفاظ پر قرآنی آیات پر مشتمل ہو اور قرآن پاک کے الفاظ کی شفا ہونے میں اور تاثیر ہونے میں شک ہے ہی نہیں ہر چیز اللہ نے قرآن پاک میں تاثیر والی رکھی ہے قرآنی الفاظ میں اتنی تاثیر ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ و جمعین بعض اوقات بے ہوش ہو کے گر پڑتے تھے اس آیت کو سنا تو بے ہوش ہو کر گر گئے حضرت مصور بن محزمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تلاوت قرآن کو سنا تو ایک دم ہارٹ اٹیک ہو گیا اور آپ فوت ہو گئے تو اس طرح صحابہ اکرام قرآن پاک کے الفاظ سے اثر لیتے تھے اور آج ہم چونکہ اثر نہیں لیتے ہمیں ترجمے پر تعلق نہیں ہوتا جس کی ویسے ہم اس کی افادیت کو نہیں سمجھ پاتے تو یارہ اور بارہ تاریخ کو رزقی وسعت چاہتے ہیں آپ شوال کی یارہ اور بارہ تاریخ کو کسی بھی لمحے دن یا رات میں آپ نے یہ ستر ستر بار قرآن پاک کی آیت پڑھنی ہے اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابُ آپ نے اس کو پڑھنا ہے ستر بار اور اول آخر تین تین بار دروشی پڑھ لیں اور دونوں دن پڑھ کے دعا کریں اللہ آپ کو رزق بے انتہا دے گا مال کی کسرت کرے گا برکتیں دے گا تجارت میں برکت ہوگی جو کام شروع کر رہے ہیں اس میں برکت ہوگی رزق خالی پیسے کو نہیں کہتے ہر ضروریات زندگی کا نام رزق ہے اللہ وہ انسان کو کسرت کے ساتھ عطا فرما کر انسان کو محتاجی سے نکال دیتے ہیں اور انسان خود کفیل ہو جاتا ہے بلکہ لینے والا نہیں دینے والا صدقہ خیرات کرنے والا بن جاتا ہے الید العلیہ خیر من الید السفلہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے تو اس لیے جب رزق آپ کے پاس کسرت سے ہوگا تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے تو اس لیے یاد رکھیں یہ وظیفہ بہت پرتاثیر ہے یہ الفاظ بڑے پرتاثیر ہیں اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے کشش رکھی ہے اور تاثیر رکھی ہے یہ رزق کو کسرت میں لانے کا باعث بنتے ہیں جب آپ اس کو کریں گے اس کا فائدہ آپ کو بہت جلد نظر آ جائے گا اور انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے مال میں فراوانی ہوگی کسرت ہوگی اور آپ کو اللہ رب العزت جو ہے ہر محتاجی سے نکال کے اللہ رب العزت آپ کو جو ہے خود کا فیلی میں شامل کر دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم